بسم اللہ الرحمن الرحیم نران کغان سے آنے کے بعد ورک شاہب میں آج ہمارا پہلا دن ہے تو ورک شاہب میں ہمارے پاس مہمان بھی آئے ہیں اپنی بائک کا کام کروانے کے لیے بہت دور سے آئے ہیں پہلے وہ سعودی ہوتے تھے سعودیاں جب وہ ہوتے تھے اس وقت انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو ابھی وہ پاکستان آئے ہیں پاکستان آنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئے ہیں وہ کیا کچھ لے کے آئے ہیں ہمارے لیے آج کی سٹیڈیو میں آپ کے ساتھ کمپریٹ ڈیٹیل شیئر کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بہت ہی پیارا ہے نران کغان میں بھی موسم بہت پیارا تھا اس کے بعد جیسے ہم یہاں جھنگ آئے ہیں تو یہاں بھی بارش ہو رہی ہے موسم بہت ہی خوبصورت ہے انجوائیمنٹ والا موسم ہے یہ خان صاحب ہمارے پاس آئے ہیں کافی دور سے آئے ہیں بائک کا کام کروانے کے لیے یہ تائن یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کی اور ہماری کم ملاقات ہوئی تھی کب فون پہ بات ہوئی تھی اس کے بعد یہ کب ہمارے پاس آئے ہیں السلام علیکم خان صاحب میں سعودی عرب میں رہتا ہوں سعودیہ میں کام کرتا ہوں دو سال پہلے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ اور تقریباً کافی ٹائم رابطہ بھی رہا ہے تو پانچ چھ مہینے پہلے بھی میں نے ان کو کہا تھا لیکن اس نے میں سعودیہ میں تھا تو میں ڈیرہ غازی خان خیف سے ہوں میں بلوچ ہوں تو ابھی الحمدللہ میں آ گیا ہوں تو آٹومیٹر موڈسیکل کروانی کی ان بھائی سے ملاقات کی دو دن سے میں ادھر ہی ہوں الحمدللہ اللہ پاک ان کو جزاہ خیر دے یہ ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو مارڈلے پریڈر بلیک کلل میں تو اس میں میں آٹومیٹر دیجن اسٹال کر رہا ہوں دیجیٹر دیجن لگو آ رہا ہوں آلاریوم ڈسک بریک اور اس کے بعد ٹیم سن کے جوانا ٹو پلیس ٹیر وہ بھی میں اسٹال کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جوانا یہ جب کام شروع ہوگا تو آپ بھی دیکھنے دے اور یہ پاکستان میں پہلی بیک ہوگی جو یہ بھائی صاحب اکار بھی بنائیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ان کو جزاہ خیر دے اور ہماری دعایں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھ جمرے سے بھی لے گیا آمین آمین یہ اسمان انہوں نے بلٹی کروا دیا تھا اسمان ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے اندر سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیز نکلے گی اس کے بعد یہ بائیک ہے بائیک بھی انہوں نے بلٹی ہی کروا ہی ہے وہاں سے اور بائیک کا ہم نے ابھی کام شروع کر دیا یہ ہے وہ اسمان جو انہوں نے اپنی بائیک کے اندر فٹ کروانا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ڈسک انجن ہے آٹو گیر آٹو کلچ انجن فرنٹ مکمل ہے جس میں شواخس اینک ہے ریئر ہب ہے گریپ اسمبلی ہے ڈیجیٹل میٹرز ہیں چار ڈیجیٹل میٹر ہیں دو سینسر والے ہیں دو ویرز والے ہیں اس کے بعد انجن بھی ڈبل ڈبل ہیں جو بھی اسمان انہوں نے لیا ہے ان کی کوشش تھی کہ یا تو ڈبل لیں یا تو تریپل لیں تاکہ کوئی ایک چیز خراب ہو جائے تو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جب فٹنگ کی ہے تو الحمدللہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو خراب ہو ہر ایک چیز بلکل پرفیکٹ طریقے سے کام کر دی تھی جو ایکسر سمان تھا وہ اپنا یہ سارا واپس لے گئے ہیں اسی لئے اس بائک پہ بہت ہی زیادہ خرچہ ہوئے ہیں خان صاحب یہ کتنا بھی سمان لے کے آئے ہیں یہ سارا انہوں نے اپنی بائک میں انسٹال کروانا ہے کچھ چیزیں انہوں نے ایکسر لیا ہے کہ اگر ایک چیز نہ کام کر رہی ہو تو دوسری کام کر جائے اس واجہ سے کچھ چیزیں انہوں نے ایکسر لیا ہے لیکن خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارا اسمان آپ نے کتنے میں سارا ڈیس کی اور کتنا ٹائم لگے یہ تقریباً ایک سال لگا ہوا اور میکنی تقریباً ٹوٹل ہوگا اسی نوے کے قریب نہ ہوگا اسی نوے آزار کا یہ سارا اور بائک بھی آپ نے نیو لے کے آئے ہیں وہ برائیڈر بائک کھڑیے کے یہ بائک بھی نیو لیا ہے آنی ہا زیرو میٹر ہے اسی بائک میں یہ سارا اسمان انشاءاللہ 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 ضرور کریں گے آپ کی یہ جتنا بھی اسمان آپ لے کے آئے ہیں ساری جزیں انسٹال کر کے دیں گے آپ کو اللہ کے حکم سے اچھا یہ تو وہ اسمان تھا جو خان صاحب نے اپنی بائک میں انسٹال کروانا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ وہ ہمارے پاس بہت ہی پیارے پیارے گفتز بھی لے کے آئے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کر رہتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں پرکلومنٹ جو جہاں میں زیتون ہو گیا یا اثر ہو گیا خان صاحب اس کا نام کیا ہے یہ جڑانا اود ہے اچھا اود ہے ماشاءاللہ اور یہ میں سپیشل پرفیوم بنوائے سی جڑیہ سیاعت استعمال کر دیں اچھا اچھا یہ اتھے بڑھا کر دیں سعودیہ اس کا نام کلیمات اور یہ ایفانا اور یہ ایفانا اور یہ سپیشل پرفیوم ہے ایک کمپنی کے پرفیوم ہے اور یہ خان صاحب یہ زیتون ہے اچھا ایک بلیک زیتون بہت شکریہ خان صاحب اس کے علاوہ سب سے بہترین اور خوبصورت گفت یہ ہے یہ سارے کا سارا سمان ہم نے اس بائک میں فٹ کروانا ہے سارا سمان اسمبل کرنے کے بعد یہ ہے اس بائک کی فائنل لوگ جس کی ڈیٹیل ویڈیو ڈیٹیل ریویو کتنے ایکسپینسو ہیں کتنے لیبر چارجز ہیں سارے کی ساری ڈیٹیل آپ کو پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل پر مل جائے گی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا الحمدللہ خان صاحب کی بائک مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ٹائم جو لگا ہے وہ بہت زیادہ لگیا ہے خان صاحب کی مہربانیے جنہوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے تقریباً کوئی چار سے پانچ دن کام ہونے میں لگیا ہے اور دو دن ان کو ویڈ کرنا پڑا تقریباً ٹوٹل چھے سے آٹھ دن کا ٹائم لگا ہے ان کو پوری بائک کمپلیٹ ہونے میں تو خان صاحب بتائیں بائک کمپلیٹ ہو گئی یا الحمدللہ اچھی بیٹ کیار ہوئی ہے کوئی فرنکشن نہیں اس میں کوئی ایسی کمپلیٹ نہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اللہ پاک ان کو ترقی دے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جب انوان میں رکھیں ہماری دعا ہے الحمدللہ اور ان کا بڑا شکریہ میں ادھر رہا ہونا آٹھ نو دن ایسے رہا ہوں جیسے میں اپنے گھار میں رہا ہوں جن کا اخلاق ان کا سب کچھ الحمدللہ پروپیکٹ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اور اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا زیادہ ٹائم دیا اور اس کا بھی سمجھا کہ آپ اتنی دور سے ہمارے پاس آئے ہیں اور الحمدللہ بائک کمپلیٹ ہو چکی ہے ڈیٹیل ویڈیو ہمارے مین چینل پاک بائک رپیرنگ پر آ جائے گی آپ نے ضرور واج کرنی ہے اور خان صاحب ابھی صبح انشاءاللہ نکلیں گے فرس ٹائم یہاں سے اپنی بائک کو لوڈ کروائیں گے کیری ڈبے میں اور مہیں خود بھی اسی ڈبے میں بیٹھ کے یہ واپس اپنے شہر چلے جائیں گے ان کی چھوٹی کے دن بھی بہت کم رہ گئے ہیں کیونکہ یہ سوڈیا سے آئے ہیں ہمارے پاس آگئے ہیں بائک کا کام شام کر آیا ہے اور اب یہ واپس جا رہے ہیں تقریباً کوئی ان کے پندرہ دن چھوٹی کے باقی رہ گئے ہیں انہوں نے واپس سوڈیا جانا ہے اپنا کام کرنے کے لئے آج کے فلوک کا یہ ہی انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ